اسلام علیکم آج کا ہمارا کولم ہے اور اللہ مائنڈ کر جاتا ہے یہ جو ایچوری صاحب کا کولم ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اور میں اس دن قدرت کے راز تک پہنچ گیا میں نے ایک لمبی سانس لی ایک طویل کہکہ لگایا اور اٹھ کر گھر آ گیا مجھے اپنے طویل کہکے اور لمبی سانس سے آئنسٹائن نیوٹن اور لوئے پوسچر کی مسررت کی خوشبو آ رہی تھی میں نے اس دن جانا سرشاری کی وہ کون سی کیفیت تھی جس میں ارشمیدس پانی کے ٹپ سے نکلا اور میں نے پا لیا میں نے پا لیا کے نارے لگاتا ہوا ننگا گلی میں آ گیا لوئی پوسچر کپڑے پھار کر لے باٹری سے واہر آ گیا اور دیواننا وار کہکے لگاتا رہا یا نیوٹن سیب اٹھا کر گاؤں میں دور پرا یا آئنسٹائن سرک پر ایک ٹانگ پر ناچنے لگا قدرت کا راز پا جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بری نعمت ہوتی ہے اور یہ نعمت انسان کو چند لمحوں کے لئے پاگل کر دیتی ہے میری کیفیت بھی اس وقت ویسی تھی میں نیم پاگل ہو چکا تھا میں مسلسل کہکے لگا رہا تھا اور لمبی لمبی سانسے لے رہا تھا میرے گھر والے پریشان ہو گئے ان کا خیال تھا مجھے نقصانات دھوکوں خرابیوں اور پریشانیوں نے پاگل کر دیا ہے میں دیوانہ ہو گیا ہوں مجھے آپ بھی اس وقت دیکھتے تو آپ بھی یہی سمجھتے مگر میں اس لمحے کا ارشمیدس تھا میں اس لمحے لوئس پوسچر نیوٹن اور آئنسٹائن تھا میں گھر آیا میں نے وضوح کیا جائے نماز بچھائی اور سجدے میں گر گیا میں نے اللہ سے اپنے شرک اپنے کفر اور اپنی بیوکوفیوں کی معافی موانگنا شروع کی اور اس وقت تک سجدے میں گرا رہا جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف نہ کر دیا وہ جب یہ کہانی سنا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ ٹیشو سے بار بار آنکھوں کے کورنے ساف کرتے تھے اور موہ ہی موہ میں کوئی کلمہ دہراتے تھے مجھے اس کلمے کے صرف دو لفظ سمجھ آتے تھے علیف اللہ اور شکر میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا آپ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے ان کے چہرے پر مسکراہت آگئی یہ مسکراہت بارش کے بعد کی دوب جیسی تھی نکھری تازہ اور چمکدار وہ بولے انسان کا دل اللہ کا مرکز ہوتا ہے اللہ آپ کے دل میں رہتا ہے یہ جب آپ سے ناراض ہوتا ہے تو آپ کا دل باری ہو جاتا ہے آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے آپ کے سینے پر جیسے کوئی باری پتہ رکھ دیا گیا ہو اور آپ اس پتر کے بوجھ تلے دب رہے ہیں آپ کے اندر جب تک یہ کیفیت رہے آپ جان لے اللہ آپ سے ناراض ہے لیکن آپ سے اللہ تعالیٰ جوہن راضی ہوتا ہے آپ کے دل کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ کے سینے کا پتھر اٹھا لیا گیا ہے اور آپ اندر سے ہلکہ پھلکہ محسوس کرنے لگتے ہیں اور میں نے اپنے سینے کا بوجھ اترتا ہوا محسوس کیا وہ رکے اور لمبا سانس لیا ان کا سانس تھنڈی چائے کے طویل گونٹ جیسا تھا وہ بولے میں سجدے سے اٹھا میں نے بیوی سے پوچھا گیا گھر میں کوئی ایسی چیز باقی ہے جسے بیچ کر چند ہزار روپے مل سکیں اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اس کی نگاہوں میں تاثف تھا وہ ٹھیک سوچ رہی تھی کیونکہ میں پچھلے چھے ماہ میں گھر کی ہر قیمتی چیز بیچ چکا تھا میری بیوی نے چپ چاپ ہاتھ سے سونے کی چوڑیاں اتاریں اور میرے حوالے کر دیں میں بازار آگیا اور میں نے چوڑیاں بیچ دیں مجھے بائیس ہزار روپے ملے میں نے تین ہزار روپے خیرات کر دی اور انیس ہزار روپے لے کر سوتر منڈی چلا گیا منڈی میں اس دن منڈی چل رہی تھی میں نے تین لاکھ روپے کا داگہ کھڑی لیا میں نے اٹھارہ ہزار روپے بیانہ دیا باقی رقم کے لیے تین دن کی محلت لی ایک ہزار روپے کا کھانا کھا لیا اور گھر آ گیا میں پندرہ سال سے کاروبار کر رہا تھا میں ہر سودے کے بعد پریشان ہوتا تھا میرے دل میں نقصان کی بانس سے پھسی رہتی تھی لیکن یہ میری زندگی کا پہلا سودہ تھا جس کے بعد میرے اندر شک یا اندیشے کے سامنے پھن نہیں پھیلایا کیونکہ مجھے یقین تھا یہ سودہ مجھے دوبارہ قدموں پر کھرا کر دے گا میں نے کھانا اپنے بچوں کے سامنے رکھا تو ان کے آنسوں نکلائے انہیں تین دن بعد کھانا نصیب ہوا تھا ہم لوگ اتمنان سے سو گئے اگلے دن اٹھے تو یہ حقیقتا ایک نیا دن تھا میرا مال گدام میں پڑا پڑا مہنگا ہو چکا تھا مجھے اسی دن دکاندار نے پچیس ہزار روپے منافع کی پیشکش کر دی مگر میں نے انکار کر دیا شام تک منافع لاکھ روپے ہو گیا اور اگلے دن ڈیر لاکھ روپے آپ ذرا تصور کرو میں نے صرف اٹھانہ ہزار روپے بیانہ دیا تھا اور مجھے اس پر ڈیر لاکھ روپے فائدہ ہو رہا تھا میں نے مال بیچ دیا دس ہزار روپے خیرات کی دو ہزار کا کھانا کھایا گھر پہنچا اور اگلے دن پانچ لاکھ روپے کا تیار کپڑا خرید لیا میں نے ایک لاکھ روپے ایڈوانس دی اور باقی ادائیگی کے لئے تین دن کی محلت لے لی تم یقین کرو کہ مجھے اس خدے میں اڑائی لاکھ روپے بج گئے مگر یہ منافع اصل منافع نہیں تھا میرا اصل منافع ایک کنٹریکٹ تھا مجھ سے اگلے دن جینز بنانے والی ایک فیکٹری نے سپلائی کے لئے کنٹریکٹ کر لیا اس کمپنی کو امریکہ سے جینز کا بہت بڑا ٹھیکہ ملا تھا میں نے چھ ماہ تک انہیں روزانہ کپڑا سپلائی کرنا تھا وہ مجھے ایڈوانس رقم دیتے تھے اور میں انہیں کپڑا سپلائی کر دیتا تھا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور میں ایک مہینے میں اپنے قدموں پر خرا ہو گیا میں نے کرزے بھی ادا کرنا شروع کر دی ہے میں نے اپنی بیوی کی چوریاں بھی واپس کر دی اور میں زندگی میں پوری طرح بحال بھی ہو گیا اور آج وہ رکے لمبا سانس لیا اور بولے اور میں آج فیصلہ بات کا بڑا سنتکار ہوں وہ خموش ہو گئے ہمارے درمیان خموشی کے کئی دور چپ چاپ گزر گئے وہ اس دوران ہاتھ میں ملتے رہے اسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اپنی گیلی آنکھیں ساف کرتے رہے وہ ایک دلچسپ کردار تھے وہ جوانی مل لکھ سے کک پتی ہوئے محل سے فٹ پات پر آئے اور دفتر کی ہر چیز بگ گئی اور نوبت فاکو تک آ گئی مگر انہوں نے پھر ٹھارہ ہزار اوپے سے دوبارہ اسٹار لیا اور وہ ملک کے بڑے کاروباری بن گئے میں ان سے وہ فارمولہ منوم کرنا چاہتا تھا جس نے انہیں ٹھارہ ہزار سے ٹھارہ کروڑ اور پھر ٹھارہ عرب تک پہنچا دیا اور مجھے انہوں نے یہ کہانی سنا دی میں اب وہ راج جاننا چاہتا تھا مگر ان پر رکت تاری تھی وہ آنکھیں ساف کرتے تھے ہاتھ ملتے تھے اور لمبے لمبے سانس لیتے تھے وہ بڑی دیر تک اس کیفیت میں رہے اور پھر اچانک سر اٹھا کر بولے میں بھی دراصل اپنے برے وقت میں وہی گلتی کر رہا تھا جو دنیا کے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں میں اپنے دوستوں عزیزوں رشتہ داروں جاننے والوں اور مخیر حضرات کے پاس جاتا تھا میں ان سے مدد مانگتا تھا میرے کچھ دوستوں نے میری مدد کی مگر برے وقت میں ہر مدد برائی ثابت ہوتی ہے میرا وہ سرمایہ بھی ڈوب گیا یہاں تک کہ میرے جاننے والوں نے مجھ سے مو موڑ لیا یہ مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے یا پھر مجھے پہچاننے سے انکار کر دیتے تھے میں ان کے رویے پر کرتا تھا مگر میں پھر ایک دن قدرت کے راز تک پہنچ گیا میں اپنا مسئلہ سمجھ گیا مجھے محسوس ہوا یہ مسئیبت اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے اور میں جب اس کے حل کے لیے لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مائن کر جاتا ہے یہ کہتا ہے یہ کس قدر بے وکوف انسان ہے یہ آج بھی میرے پاس آنے کے بجائے یہ مجھ سے مدد مانگنے کے بجائے لوگوں کے دروازوں لوگوں کی دہلیزوں پر جا رہا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ میری سکتی میں اضافہ کر دیتا ہے مجھے ملوم ہوا میں جب تک اللہ کے سامنے نہیں گر گراؤں گا میں جب تک اس سے مدد نہیں مانگوں گا میری سکتی ختم نہیں ہوگی چنانچہ میں نے وضو کیا اور اللہ کے در پر ماتھا ٹیک دیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے سر سے مسئیبتوں کی دوب ہٹا دی اس نے میرے راستے کھول دی حاجی صاحب نے لمبی آ پڑی اور بولے آپ مسئیبت میں جب بھی کسی انسان کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ مائنڈ کر جاتا ہے اور آپ کی مسئیبت میں اضافہ ہو جاتا ہے لہذا میری نصیت پلے باندھ لو مرے وقت میں کبھی کسی انسان کے دروازے پر دستک نہ دو صرف اور صرف اللہ سے رجوع کرو تمہاری مسئیبت ختم ہو جائے گی یہ قدرت کا بڑا راز تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور یہ راز مجھ پر کھول دیا وہ چلے گئے لیکن جاتے جاتے مجھے بھی ارشمیدس بنا گئے